السلام علیکم مائی ڈیسٹوڈنٹس آج ہے بودھ 24 جون 2020 ہم آج کام کریں گے جماعت بنجم کا مضمون اسلامیات کا اور ہم سبق پڑھیں گے اسلامی خوت کل تک ہم نے کفایت شاری تک تمام اس کی ریڈنگ بھی کر لی تھی اس کے سوال جواب بھی اور اس کی ابجیکٹیو ٹائپ کسٹنز بھی آج ہم اسلامی خوت کے ایک پیچ کی ریڈنگ کریں گے تو ہمارا آج کا ٹاسک ہے بڑھائی صفحہ نمبر ستر آپ اپنی بک کا پی نمبر سیونٹی اوپن کرتے سب سے پہلے آپ اپنی بک کے پی نمبر سیونٹی کے بلکل ٹاپ پر ڈیٹ پھٹ کریں گے آج کی 24-06-2020 آپ کے لیسن کا نام ہے اسلامی اخوت اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں عباد ہو خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل رنگ قبیلے اور مسلک سے ہو اور وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو وہ دوسرے مسلمان سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے مسلمانوں کے باہمین بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا اب پہلے انٹروڈکشن دیا گیا اسلام اخوت کا کیا مطلب ہے کس چیز کو کہتے ہیں وہ بتایا گیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتوار اور ان کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں بتایا گیا تو ہیڈنگ ہے ہماری اخوت سیرتِ طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے قبل اہلِ عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا انصار نے اسار اور قربانی کا عالی نمونہ پیش کیا اس بھائی جارے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم سے دیتے ہوئے فرمایا کہ باہنی شفقت اور مہربانی میں تم اہلِ ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤگے اگر جسم کا ایک حضور دکھنے لگے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے باہمی رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یہاں تک ہماری آج کی پڑھائی تھی آپ ڈیٹ پٹ کریں گی یہاں پر آج کی 24-6-2020 یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا آج کا ٹاسک امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ تینک یو